حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں سن 21 ہجری کو پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے موں میں لعاب ڈالا اور نام بھی انہوں نے ہی رکھا جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور لائے گئے تو انہوں نے آپ کو نہائیتی خوب روح دیکھ کر فرمایا کہ یہ بہت حسین ہے اس لیے اس کا نام حسن رکھو فاروق اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے علم کا ماہر بنا اور لوگوں میں محبوب بنا جو بارگاہِ الہی میں مقبول ہوئی اور آپ کو علم دین اور فکر میں بلند مرتبہ عطا ہوا آپ کا نام حسن قنیت ابو محمد ابو سعید ابو النصر اور ابو الالی تھی آپ کے والد موسی رائی حضرت سید بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی ان کی تربیت بھی ام المومنین نے ہی فرمائی تھی اور آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا ابتدا میں آپ جواہر بیچا کرتے تھے اس لئے حسن لولوئی کے نام سے مشہور تھے اس پیشے سے آپ نے بہت دولت کمائی لیکن جب عشقِ الہی کا غلبہ ہوا تو سارا پیسہ راہِ خدا میں لٹا دیا اور گوشہِ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں مشہور ہو گئے خوفِ الہی سے ہر وقت روتے رہتے تھے کسرتِ گریہ کے باعث آنکھوں میں گڑے پڑ گئے تھے مزاج میں انکسار بہت تھا آپ کے نزدیک زہد کی بنیاد حزن و علم ہے تصوف میں خوف و علم کا مسلک آپ ہی سے منصوب ہے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی بیعت سے مشرف ہوئے اور انہی سے خرقہِ فکر پایا شاہِ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے حسن بسری کو وہ خرقہِ خاص ماہ کلاہِ چہار ترکی انائت فرمایا جو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا تھا اور ساتھ ہی اپنے نگاہِ فکر سے ظاہری اور باطنی علومِ اسرارِ الہیہ عطا کر کے خلافتِ کبرہ سے نوازا اور ذکرِ کلمہ طیبہ بطریقِ نفی اسباد جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوا تھا وہ آپ کو سکھایا اور آپ کے ذریعہ سے وہ طریقہ تمام دنیا میں رائج ہوا تذکرات الالیہ میں حضرت خاجہ شیخ فرید الدین اتار لکھتے ہیں کہ خاجہ حسن بصری نے ایک سو بیس صحابہِ کرام کی زیارت کی جن میں سے ستر بدری صحابہ تھے سلسلہِ قادریہ اور سلسلہِ چشتیہ آپ کے وسیلہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے تصوف میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے آپ سنتِ نبوی کے سخت پابان تھے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تفسیر و حدیث میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں علمِ ظاہر و باطن کے علاوہ آپ زہد و ریاضت میں بھی کامل تھے شب روز یادِ الہی میں مصروف رہتے منقول ہے کہ ستر برس تک سوائے عذرِ شرعی کے آپ کا وضو نہ ٹوٹا اور آپ کبھی بے وضو نہ رہے یہاں تک کہ مرتبہِ کمان کو پہنچے آپ خشیتِ الہی کے سبب اس قدر گریہ کرتے تھے کہ آپ کی آنکھیں کبھی خوشک نہ دیکھی گئیں یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں میں گھڑے پڑ گئے حضرت امام حسن بسری کا معمول تھا کہ ہفتہ میں ایک بار واض فرمانے کے علاوہ زیادہ وقت تنہائی اور گوشہ نشینی میں گزارتے آپ کا واض اکثر دل کے خطروں اور اعمال کی خرابیوں اور نفس کے وسوسوں اور خواہشات سے متعلق ہوا کرتا تھا آپ کے واض میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی جن میں اپنے وقت کے تمام علماء اور اولیاء شامل ہوتے حضرت رابعہ بسری بھی آپ کے واض سے اقتصاب فیض کرتے ہیں جب آپ کا ذکر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ہوتا تو وہ فرماتے کہ حسن کا کلام انبیاء علیہ السلام کے کلام سے مشابہ ہے بلال بن ابی بردہ فرماتے تھے کہ میں نے حسن بسری سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین سے مشابہ نہیں پایا ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حسن بسری کو ہم لوگوں پر کس وجہ سے بزرگی اور سرداری ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ تمام مخلوق اس کے علم کی حاجت ماند ہے اور اس کو سوائے خالق کے کسی کی حاجت نہیں دین میں سب اس کے محتاج ہیں اور اس سبب سے وہ سب کا سردار ہے آپ یکم رجب المرجب سن ایک سو دس ہجری میں نواسی سال کی عمر میں بسرہ میں خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کا مزار پر انوار بسرہ عراق سے نو میل مغرب کی طرف مقام زبیر پر واقع ہے اس کے لئے موجود تیزوی بھی آپین ربگ روز ملے پر آمین